جب ہمیں ایستر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بائیبل میں لکھا کہ جو موردگے تھا اس نے ایستر کے جیون میں پویترتائی کو بویا انساشن کو بویا ڈسیپلن کو بویا اور جب ایک ٹائم آیا جب ایستر بڑی ہوئی تو وہی ایستر اپنے جاتی کے لیے موردگے کے لیے بچاف کا کارن بنی ان کی بلیسنگ کا کارن بنی ہالیلویہ آج مائیں یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ ان کا بچہ کیسے دوستوں کے ساتھ مل رہا ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے ہمیں اسے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اسے جبردستی پراتھنا میں بٹھانے کی ضرورت ہے مورننگ پریئر میں بیٹھے کہ جب تو سکول جا رہا ہے اس سے پہلے تیری یہ ڈیوٹی ہے تیرا یہ کام ہے کہ تُنہیں پندرہ بیس منٹ ہاف اینار پریئر کرنی ہے جب تو سکول سے آتا ہے تو شام کو تُنہیں پریئر کرنی ہے تُنہیں جھوٹ نہیں بولنا تُنہیں گالیاں نہیں نکالنی یہ سیریلز نہیں دیکھنے یہ گانے نہیں سننے ایسی سنگتی میں نہیں رہنا وہ ڈسیپلین اپنے بچوں کے جیون میں نہیں بوتی وہ انہیں گائیڈ نہیں کرتی اور پھر جب وہ ہی بچہ انہیں تنگ کرتا ہے ان کی شرمندگی کا قارن بنتا ہے گالیاں نکالتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے پرمیشور سے پیار نہیں کرتا پرمیشور سے دور رہتا ہے تو پھر وہ مائیں پھر روتی ہیں وہ پراتنے پھر وہ پاسٹر کے پاس جاتی ہیں پرمیشور کے داستوں کے پاس جاتی ہیں کہ ان پر ہاتھ رکھیں ان کے لئے پریر کریں میرا بچہ صدر جائے پر جب صدرنے کا ٹائم تھا جب صدارنے کا ٹائم تھا جب بونے کا ٹائم تھا تب آپ نے اس کی جیون میں نہیں بویا اور پھر جب کاٹنے کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے